اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور بہت بڑی طریقے سے اپنے امتحانات کی تیاری بھی کر رہے ہوں گے اچھا پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر بورڈ اگزامز کو لے کر میٹرک اور انٹر کے بورڈ اگزامز کو لے کر مختلف نوٹفکیشن سرکولیٹ کر رہے ہیں تو اس کو لے کر سٹوڈنٹس میں کافی بے چینی بھی پائی جاتی ہے کہ افیشل نوٹفکیشن کیا ہے اور کب سے بورڈ اگزامز سٹارٹ ہو رہے ہیں تو میں نے سوچا ایک شورٹ ویڈیو کے ذریعے آپ کو انفارم کر دیا جائے جو ابھی تک افیشل نوٹفکیشن ہے اس کے مطابق بورڈ اگزامز کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اس نوٹفکیشن کے مطابق جو میٹرک کے اگزامز ہیں وہ فورتھ آف ماہ سے سٹارٹ ہوں گے اور ان اگزامز کو کنڈکٹ کرنے کے لیے ون منتھ ایک ماہ ریکوائیڈ ہوگا اور جو ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ ہے ریزلٹ ڈیکلیئر ہونے کی وہ تھرٹی فرسٹ اگسٹ ہے یعنی تھرٹی فرسٹ اگسٹ کو میٹرک ہے اس کا ریزلٹ اناؤنس کر دیا جائے گا اسی طرح سے اگر ہم انٹر کی بات کریں تو جو پیپر سٹارٹ ہونے کی ڈیٹ ہے اس نوٹفکیشن کے مطابق وہ ٹویلت آف جون ہے بارہ جون سے پیپر سٹارٹ ہوں گے ون منتھ لگے گا پیپرز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور جو ریزلٹ ڈیکلیریشن کی ڈیٹ ہے وہ تھرٹی آف سپٹیمبر ہے تو یہ ابھی تک جو افیشن نوٹفکیشن ہے اس کے مطابق یہ ڈیٹس ہیں پیپرز کے سٹارٹ ہونے کی اور ان کی ریزلٹ کی اناؤنس میٹس کی ایک اور بات کہ جو سیپلی والے سٹوڈنٹس ہیں یا جو ریپیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے جو پیپر ہوگا وہ ان کے اولڈ سلیبس کے مطابق یہ آئے گا ان کے لیے ایک شورٹ سلیبس کے مطابق پیپر نہیں ہوگا ان کو اپنا پورا سلیبس کور کرنا پڑے گا جس کے مطابق وہ پہلے پیپر دے چکے ہیں تو جو ریپیٹ کرنے والے سٹوڈنٹس ہیں اور جنہوں نے سیپلی دینی ہے وہ اپنا پورا سلیبس تیار کریں گے کیونکہ ان کا جو پیپر ہوگا وہ پورے سلیبس میں سے ہی ہوگا اور یہ جو شورٹ سلیبس ہے وہ صرف جو فرس ٹائم اپیئر ہو رہے ہیں اس دفعہ اگزام میں ان کے لیے ہوگا تو آج کی ویڈیو کے لیے یہی کچھ اپ ڈیٹس تھیں جن کے بارے میں آپ کو اغاہ کرنا تھا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ